بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتیر اپنے بائی کے قتل سے غریز نہ کرے وہ ذرا سی دیر کے لیے رکا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندیشے خلط نہ تھے یہ معاملہ تفتیش طلب ہے شیخ نے کہا لیکن پہلے یہ معلوم کرو اس کے اس کے بیوی بچے کہاں ہیں میرا مطلب ہے کہیں وہ تمہارے گھر تو نہیں گئے ہوئے دین محمد نے نفی میں ساری لایا اس کی بیوی کو میری بیوی سے کبھی نہیں بنی حالانکہ دونوں سگی بینیں ہیں اس اختلاف کی وجہ شیخ نے کہا عورت ذات کی فضرت دین محمد نے تلخی سے کہا سگی بینیں دو گھروں میں جا کے ایک دوسرے کی باوج بن جاتی ہیں تو بچپن کے رشتے کو فراموش کر دیتی ہیں یہ دیکھنے لگتی ہیں کہ دوسری بین کے گھر میں کیا ہے اور بیرے گھر میں کیا نہیں ہے حسد کی کوئی انتہا نہیں سارا قصور میری بیوی کا ہے ہر وقت روتی رہتی تھی کہ اپنے بائی کے گھر کو دیکھو اور اپنے گھر کو دیکھو میری تو قسمت پھوٹ گئی آپ سے شادی کر کے وہ چھوٹی بہن ہے اور اس کے گھر میں خر چیز شان دھول اڑ رہی ہے وہ عیش کر رہی ہے اور میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں حالانکہ میر محمد کی بیوی اپنے شور کی کمائی سے خوش نہ تھی وہ میرے سامنے روتی تھی کہ مجھے یہ منعوس کمائی اور ایسی بلائی نہیں چاہیے معاملہ بالکل الٹا تھا جسے سمبیسر تھا وہ کہتی تھی مجھے کچھ نہیں چاہیے معلوم نہیں وہ میری بیوی ہوتی تو کیا کہتی شاید وہی جو اب میری بیوی کہتی ہے عورت کو نہ غربت راہ ساتھی ہے ناند عورت بس اسی بات پر ان کی ایسی انبند تھی کہ ایک دوسرے سے بات تک کرنے کی روادار نہ تھی ممکن ہے وہ مہکے گئی ہو شیخ نے کہا دین محمد نے پھر نفی میں ساری لیا دونوں کا مہکہ ایک تھا اب نہیں ہے باب امر گئے بائیوں نے مکان بیج کر پیسہ بانٹ لیا ایک دوبئی چلا گیا دوسرا کراچی گیا معلوم نہیں اب کہاں ہیں تمہیں ان کے ملے جلے والوں کے متعلق کچھ معلوم ہے شیخ نے کہا شیخ صاحب اس وقت رات کے دس بج رہے ہیں دین محمد نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا لیکن اسے بے ہوش کرنے والے اس کی گڑی بھی اتار کر لے گئے تھے جس عورت کا شہر دو دن سے غائب ہو وہ کہاں جائے گی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ شاید وہ یہی معلوم کرنے نکلی ہو اسے معلوم ہوگا کہ مبیر محمد کہاں جاتا ہے کس کس سے ملتا ہے شیخ نے کہا یہ معلوم کرنے کے لیے اسے خود دکے کھانے کی ضرورت نہیں تھی وہ تھانے میں کہلوا سکتی تھی کہ فلاں فلا جگہ پر جا کے دیکھو دین محمد نے کہا وہ خود گھر پر انتظار کرتی اگر وہ کچھ دیر میں آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے شیخ نے کہا ورنہ ہمیں یہ فرض کرنا پڑے گا کہ مبیر محمد کی بیوی بھی غائب ہے اور وہ خیر اس سے نہیں ہے دین محمد نے افسردگی سے سر علایا سوچ تو میں بھی یہی رہا تھا اگر مجھ میں ہمت نہ تھی یہ بات کہنے کی حقائقہ سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے دین محمد شیخ نے کہا خدا کرے کہ ایسا نہ ہو تمہیں بالکل اندازہ نہیں کہ یہ سب کسی نے کیوں کیا ہوگا کس چیز کی تلاش تھی انہیں میں بہت دیر سے خاموش تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ مبیر محمد کی اس پارٹی کو پانچ لاکھ بجائے دس لاکھ دینے پر مجبور کرنے میں کامشاب ہوا وہ کیا چیز تھی جس کے بدلے کوئی اتنی بڑی رقم دینے کے لیے تیار تھا میری سمجھ میں ایک ہی جواب آتا تھا بیرو محمد نے چودری دیلاور اینڈ کمپنی سے ٹیپ ریکارڈر کے ایک سپول کا سودا کرنے کی کوشش کی ہوگی جو اس نے ٹیپ ریکارڈر سے نکال دیا تھا اور غائب کر دیا تھا اس پر عبدال کا وہ اطراف جرم اس کی اپنی آواز میں ریکارڈ ہوا تھا جو اس نے مرنے سے قبل کیا تھا شیخ نے فون کو ٹیپ ریکارڈر سے جوڑ کر عبدال کی آواز کو بیفوز کر دیا تھا اس نے مجھے بتایا کہ جب عبدال کا فون آیا تھا تو تھانے میں ایک ٹیپ ریکارڈر موجود تھا جو ٹیلی فون کے پیغامات خود بخود ریکارڈ کر سکتا ہے لیکن جب وہ عبدال کے قتل کی ابتدائی تفتیش کر کے لوٹا تھا تو یہ ٹیپ موجود نہیں تھا جس کے پیغام کو ایک مہرر نے کاغذ پر نکل کیا تھا اب وہ مہرر بھی نہیں تھا لیکن مہرر نے بتایا کہ ٹیپ کو بیر محمد نے حشمت خان کی موجودگی میں نکالا تھا مہرر اور ٹیپ کی عدم موجودگی میں عبدالل اور شیدے کے قتل کا الزام موجبار آتا بیر محمد پہلے سے چودری دلاور اینڈ کمپنی سے ملا ہوا تھا اس نے مجھے گرفتار کرنے کے بعد کہا کہ صاحب چاہتے ہیں تو میری شرافت علی کے قتل کا اعتراف کر لو میں اصل قاتل یعنی مندری والے استاد پیڈرو کو تھانے میں اس کے پاس آتے دیکھا تھا مگر وہ صاف موکر گیا تھا اب تو یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ وہ جالی ایس پی سرائی تھا جو کوئی جال ساز تھا ان سباتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بے تصور کر سکتا تھا کہ میر محمد نے اس ٹیپ سپول کا سودا کرنے کی کوشش کی ہوگی اس نے چودری دلاور یا ان کے کسی ساتھی سے کہا ہوگا کہ میرے پاس وہ چیز ہے جو تمہارے دشمن کو سیدھا تختہ دار تک پہنچا سکتی ہے اور تمہارے سارے مسائل خل کر سکتی ہے بولو کتنے میں سودا کرتے ہو اور جب انہوں نے پانچ لاکھ سے زیادہ دینے سے انکار کیا ہوگا تو بیر نے کہا ہوگا کہ اچھا میں یہ ٹیپ شیخ کے حوالے کر دیتا ہوں یا سکندر کو دے دیتا ہوں اس کے بعد وہ دس لاکھ دینے پر بھی رضا مند ہوں گے اور اس کے بعد وہی ہوا ہوگا جو دلابر جیسے لوگ کرتے آئے ہیں اور کر سکتے ہیں انہوں نے تیہ کر لیا ہوگا کہ ادھر بیر محمد وہ سپول ٹیپ ان کے حوالے کرے گا ادھر دوسری طرف اس کے بیوی بچوں کو اٹھوا لیا جائے گا اور میر محمد کے سامنے دو چیزیں رکھ دی جائیں گی کہ یہ رہے دس لاکھ نقد اور یہ ہے تمہاری فیملی ایک چیز لے جاؤ دس لاکھ کی رقم کم تو نہیں ہوتی حیرت کی بات یہ تھی کہ سودا اگر تیہ ہو گیا تھا تو خانہ اطلاع چی کی نوبت کیوں آئی اس سوال کے کئی جواب ممکن تھے بسلن میر محمد نے وعدہ کیا کہ وہ سپول ٹیپ لے کر وقت مقرر پر فلاں جگہ پہنچائے گا بیر محمدی بھی کم ہوشیار نہیں تھا اس نے احتیاط کے تقاضوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے کسی ویران جگہ پر ٹیپ اس کے حوالے نہیں کیا ہوگا شاید اس نے کسی ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا ہوگا اور وہ مسلح ہو کے بھی کیا ہوگا اس نے قبل از وقت پہنچ کے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس رکم کو دینے اور ٹیپ لینے کون آتا ہے وہ پولیس کی وردی میں گیا ہوگا اور اس نے ٹیپ کہیں رکھوا دیا ہوگا بسلن ریسٹورنٹ کے مینیجر کے پاس یا اپنے کسی آدمی کے پاس جو قریب ہی مسلح بیٹھا ہوگا کہ سودا کرنے والوں کی نیت میں فطور کا احساس ہو وہ میر محمد کو ٹیپ سمیت لے جانے کے مور میں آئیں تو وعد کی یہ بغیر نکل چاہے یا وہ لوگ ٹیپ چھین کر رکم ادا کیے بغیر جانا چاہے تو نہ جا سکیں میر محمد کا ساتھی ان کا راستہ روک لے پھر وردی میں ملبوس ایک پولیس انسپیکٹر ان سب کو ہینڈ اپ کرا کے لے آئے اور تھانے میں بند کر دے شاید ایسی کوئی وجہ تھی جس کے باعث سودا نہ ہو سکا بگر وہ لوگ میر محمد کو ٹیپ سمیت لے جانے میں کام جاب ہو گئے میر محمد کی اتیاتی پیش بندی ناکام رہی ایسی صورت میں میر محمد کی بجائے اس کی لاش ملنے کے امکانات بہت زیادہ تھے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سودا کرنے والوں نے رقم ادا کر دی ہو مگر میر محمد کے دل میں بے ایمانی آگئی ہو اور اس نے جو ٹیپ دس لاکھ لے کر دیا وہ اصل نہ ہو یا اس نے آدھی رقم پیش گی مانگی ہو اور اسے باقی آدھی نہ ملی ہو تو اس نے ٹیپ دینے سے انکار کر دیا ہو تلاشی لینے پر اس کے پاس سے کچھ برامن نہ ہوا ہو تو پانچ لاکھ ادا کرنے والوں نے اسے اپنے پاس رکھا ہو اور اپنے آدمی اس کے گھر سے سپورٹ ٹیپ لانے کے لیے بھیجے ہو ٹیپ تو انہیں نہیں ملا مگر وہ جاتے جاتے اس کے بیوی بچوں کو لے گئے تاکہ ان کو تشدد کا نشانہ بنا کے بیر سے ٹیپ آسل کر سکے یا بیر سودا تو اسی طرح ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا مگر اس کے بعد دس لاکھ ادا کرنے والوں نے اس بات کی زمانت طلب کی ہو کہ ٹیپ سے دوسرا ٹیپ نہیں ریکارڈ کیا گیا ہے بیر محمد جیسے آدمی نے نقد رقم لینے سے گریز کیا ہوگا اس نے محفوظ راستہ اختیار کیا ہوگا بسلن اس نے مختلف ناموں سے بیریر چیک لیے ہوں گے بیوی کے نام سے پی آرڈر یا اس نے کہا ہوگا کہ فلان کوٹی خرید کے کاغذات میری بیوی کے نام کرا دو خود برائی راست کچھ نہ لینے کے بہت سے طریقے ہیں دس لاکھ دینے والوں کے لیے یہ رقم واپس لینا آسان نہیں تھا وہ زیادہ زیادہ بیر محمد کو قتل کر سکتے تھے اور اس کا خیال ہوگا کہ ٹیپ حاصل کر لینے کے بعد وہ اس سے زندہ نہیں چھوڑیں گے شاید اس نے دمکی دے دی کہ مجھے یا میری فیملی کو نقصان پہنچانے کے خیال دل میں مت لانا میرے پاس اس کی ایک نقل محفوظ ہے جو میری سب سے بڑی زمانت ہے چنانچہ دلاورینڈ کمپنی نے امیر محمد کو روک لیا کہ تمہاری زمانت کی ایسی تیسی ہم دیکھ دیں کہ وہ دوسرا ٹیپ کہاں ہے گری ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ اصل ٹیپ کی نقل تلاش کر سکتے تھے اور میرے عزقین پھیلیوی تباہی اس کا ثبوت تھی کہ وہ کسی اور مقصد سے نہیں آئے تھے جواب تلف سوال صرف یہ تھا کہ کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے اور انہوں نے ٹیپ حاصل کر کے میر محمد کا موہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اگر وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے تو یہ اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس وقت وہ میر محمد سے پوچھ رہے ہوں گے کہ دوسرا ٹیپ کہاں ہے اور اس سے صحیح جواب خاصل کرنے کے لیے اس کے بیوی بچوں پر تشدد کا بہت صرف حربہ استعمال کر رہے ہوں گے یا کر چکے ہوں گے دس لاکھ اتنی آسانی سے بیرل خاصل نہیں ہوتے اور اس دندے میں اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی کو لاکھ بچانے کے لیے ایک لاکھ میں قرائے کے قاتل خاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ابھی سوال کا جواب وقت ہی دے سکتا ہے کہ میر محمد کا اور اس کے بیوی بچوں کا انجام کیا ہوا چاکن راچار درپیش میر محمد نے بیرلی یہ گڑا کھوتا تھا کیا اس گڑے میں وہ خود دفن ہو گیا ہوگا اپنے بیوی بچوں اور اپنے اس مستقبل سمیت جسے وہ ناجائے ذرائع سے حاصل ہونے والی دولت کے غرور میں اپنی قوت خرید میں سمجھتا تھا اس کی گل برگی دو مزلہ کوٹھی وہ کوٹھی جوس نے خاری میں خریدی تھی اس کی ذری زمین لاکھوں کا بینک بیلس کسی بھی وقت اسیفہ دے کر بزنس کرنے کا پروگرام ان سب کا کیا ہوگا سکندر جب گیا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے بیرو محمد کے گناہوں کی سزا اس کے خاندان کو بھی ملے گی اس کے بینک بیلس میں دس لاکھ کا اضافہ ہو جائے گا اور وہ بیوی بچوں کے ساتھ باخیر و آفیت لوٹ آئے گا یہاں ایک کانسٹیبل کی آواز نے مجھے چونکا دیا آپ کا فون ہے صاحب اس نے اکرام شیخ کو مخاطب کر کے کہا کوئی صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہے کہتا ہے یہ انتائی اہم خبر ہے کسی اخبار کا نمائندہ ہے تم نے بتایا نہیں کہ بیس وقت کسی اخباری نمائندے کے ساتھ سر نہیں کھپا سکتا شیخ نے خفگی سے کہا خیر دیکھو اس فلیٹ کو تالہ لگاؤ کسی چیز کو چھونا نہیں ہے اور یہاں سے ہلنا بھی نہیں ہے یہ سر کانسٹیبل نے مردہ آواز میں کہا وہ پیغام دینے آیا تھا اور بیگار میں پکڑا گیا تھا بیر صاحب کی فیملی کے علاوہ کوئی اندر نہیں چاہے گا شیخ نے کہا اور اگر وہ آ جائیں تو ان سے بھی کہنا کہ پہلے بوئی سے ملیں کوئی اور آئے تو روگ لو اور مجھے اطلاع کرو زبردسی کرے تو گھولی مار دو گھولی کانسٹیبل نے بمشکل تمام کہا خالی آسے شیخ نے اپنا خالی ریوالور اسے دے دیا جیلو بگر اس کا استعمال صرف ایک صورت میں کرنا ہے جب کوئی تم پر خملہ کرے اور تم مقابلہ نہ کر سکو پریشان آل کانسٹیبل کو وہیں چھوڑ کے اب واپس تھانے کی عمارت میں پہنچے حشمت خان کی کرسی خالی دیکھ کر ایک خیال بجلی کی طرح بیرے دہن میں آیا حشمت خان بھی تو جانتا ہے کہ بیر نے اس پول نکالا شیخ نے چھپ کر ان کی باتیں سنی تھی اس عدے میں حشمت خان کا حصہ بھی تو ہوگا لیکن وہ جا چکا تھا اخباری نمائندہ بہت مستقل مزاج تھا کہ دس منٹ تک دوسری طرف فول کیے کھڑا رہا خیالو میں شیخ اکرام بول رہا ہوں ایسا ہی اکرام شیخ شیخ نے ریسیور اٹھاتی کہا ہاں ہاں بھائی میں ہی ڈیوٹی پر ہوں ٹھیک ہے آپ کسی ذمہ دار افیسر سے بات کرنا چاہتے تھے کہو کیا کہنا ہے ارے بھائی ایسے چو کوئی نہیں ہے یہاں اس وقت سب کچھ میں ہی ہوں یہاں اچھا آپ کالم لکھتے ہیں اس نام سے کون سے اخبار میں جی نہیں بدقسمتی ہے میری کہ اب تک آپ کا یہ کالم تو کیا اخبار تک میری نظروں سے نہیں گزرا فرمائیے کیسے جاد کیا اس وقت اطلاع دینی تھی تو دیجئے شیخ کچھ دیر سنتا رہا اور دیکھتے دیکھتے اس کی صورت کا تاثر بدل گیا اس کے ماتے کی ہر شکن گیری ہوگی اور تشویش کے آثار زیادہ نمائیہ ہو گئے جی میں بہت غور سے سن رہا ہوں اور بولتے جائے اس نے درمیان میں صرف ایک بار کہا بس کلندر صاحب بہت مفصل گفتگو کے عادی معلوم ہوتے تھے اور کسی ساکھ عالمی خبروں کا پورا بطن سنانے پر آمادہ تھے شیخ نے صبر و تحمل کے ساتھ غیر ضروری بکواس بھی سنی اور پھر کہا کلندر صاحب واو کیجئے گا بس کلندر صاحب اب وہی موجود رہی ہے میں خود آذر ہوتا ہوں جی یہی دس پندرہ منٹ میں اور رسے برکھ دیا بیر محمد شیخ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا ایک واردات ہو گئی ہے تم یہاں اپنی ریپورٹ لکھوا ہو وہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہوا جو تم نے دیکھا یا ایسا کرو دونوں کیس سلک کر لو پہلے صاحب کے گھر کی ریپورٹ تو پھر دوسری ریپورٹ بائی کی حیثیے سے لکھوا ہو بیر محمد اور اس کی فیملی اور گھر کے متعلق محرر کہاں ہے محرر تو آج بھی نہیں آیا سر ایک نائک نے کہا کیا مسئیبت ہے تھانا ہے کہ چندو خانہ ایسا چو غائب محرر غائب آج سارا دن ریپورٹ کس نے لکھی کسی نے بھی نہیں سر نائک نے ڈرتے ڈرتے کہا حشمد خان صاحب نے کہا کہ جو ریپورٹ لکھوانے آئے اسے بگا دو دو افراد چوری کی ریپورٹ درج کرانے آئے تھے ان میں سے ایک زیدی تھا حشمد خان نے کہاں محرر ہے نہیں تو ریپورٹ تمہارا باپ درج کرے گا کل آنا یہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بھی کسی اخبار کے ریپورٹر کا بھائی تھا جاتے جاتے دمکی دے گیا کہ کل کا اخبار دیکھ لینا اچھا بابا وہ حشمد خان کا دردے سار ہے تم بیٹھ چاو محرر کی جگہ شیخ نے کہا اور دیکھو میر محمد کے گھر کے دروازے پر ایک کانسٹیبل کھڑا ہے اسے کوئی رائیفل پہنچا دو اور اسے بیرا ریوالور لے آؤ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا سکندر صاحب بہتر ہوگا کہ آج کی رات آپ کسی اٹل میں گزار لیں فوری طور پر میں وہاں کسی گارڈ کو پوچھ کرنے کا انتظام نہیں کر سکتا کل سبو معلوم کروں گا اس دوسرے گارڈ خواجہ اکبر کا کیا ہوا وہ ڈیوٹی پر کیوں نہیں پہنچا باہر آگے میں کچھ دیر سوچتا رہا کہ موجودہ حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے شیخ کے مشویر پر عمل کرتے ہوئے کسی اٹل میں قیام کرنا چاہیے یا گھر ہی میں رہنا چاہیے گھر کے اندر بھی مناسب افاظتی انتظامات کے ساتھ ایک رات تو گزاری جا سکتی ہے فائدہ یہ ہوگا کہ میں اسلام آباد فون کر کے سب کی خیریت دریافت کر سکوں گا یار سکندر شیخ نے اچانک بیرے پاس آ کر کہا اس کا سانس کچھ پھولا ہوا تھا میرا سکوٹر سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے میرے پلگ بھی صاف کر کے دیکھ لیا آپ معلوم نہیں کیا بات ہے تم کو کوئی ضروری کام نہ ہو تو میرے ساتھ چلو مجھے فرصت ہی فرصت ہے میں نے کہا بیٹھو میرے گاڑی کا دوسرا دروادہ کھول دیا اسے چلتا دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے اس نے بیٹھنے کے بعد کہا اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ راستے ہی میں اس کی باڑی تو الگ ہو کے بکر جائے گی تم سٹیرنگ تھامے اور میں اس ہیٹ پر چار بہیوں کے دوڑتے ہوئے دھڑے پر رہ جائیں گے ہم اسیاندار گاڑی کی سالت کا ذمہ دار میں ہوں میں اسے بڑے فقر سے مطلع کیا دیکھنے میں یہ اب ایک فاکس ویگن کی طرح لگتی ہے شیخ نے کہا پس معلوم ہوتا ہے بحر زلمات میں دوڑتی رہی ہے یہ بھی اب فاکس ویگن کی طرح دوڑتی ہے اور بحر زلمات کیا ماؤنٹ ایوریس یا بیرہ الکاہل دونوں پر سے گزر سکتی ہے جب گاڑی نے زبردس گرج کے ساتھ دوڑنا شروع کیا تو شیخ نے اپنے الفاظ واپس لے لئے گاڑی کی دل لازاری کے ایک خیال سے فون کس مسکلندر کا تھا میں نے کہا اور کیا بات ہوئی بدین محمد کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا شیخ نے کہا وہ کسی روز نامہ میں کالم لکھتا ہے کالم کا انوان ہے دمہ دم چنانچہ دیچے مسکلندر بہت موضوع ہیں آج شام ایک بچہ وہاں پہنچا تقریباً سات سال کا اس کے ساتھ دوسرا بچہ تھا جو دو سال چھوٹا تھا انہوں نے اندر آکے ایڈیٹر کو پوچھا دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے اس وقت تک اخبار کا عملہ نہیں آیا تھا بسکلندر صاحب اپنا کالم لکھتے لکھتے پان لینے باہر نکلے تھے کہ وہ بچے مل گئے انہیں بچوں کا آنا کچھ عجیب سا لگا پہلا خیال انہیں یہ آیا کہ بچے گھر سے بھاگے ہیں یہ آغوا کرنے والے لوگوں سے بچ کے انہیں خرکاروں کا خیال بھی آیا لیکن بچوں کی ظاہری خالت ویسی نہیں تھی جیسی خرکار کیمپ سے بھاگنے والوں کی ہوتی گیا انہوں نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے بیٹا میں ایڈیٹر ہوں بڑے بچے نے کہا ہمیں امی نے کہا تا کہ سیدھے اخبار کے دفتر جانا اور ایڈیٹر کے سوا کسی سے بات نہ کرنا کھلندر صاحب مزید حیران ہوئے انہوں نے پوچھا کہ تمہاری امی کون ہے اور انہوں نے کیوں بیجا ہے تمہیں جہاں وہ بچوں کا اپنے کمرے میں لیکھ ہے اور انہیں خاصی تسلی دی کہ ڈرنے کی بلکل کوئی بات نہیں یا کوئی نہیں آسکتا تم پوری بات بتاؤ اس پر بڑے بچے نے کہا کہ ان کے والدین پولیس میں ہیں اور ان کا نام میر محمد ہے میں ایسے چونکا کہ گاڑی دائیں سے بائیں لہرائی میر محمد کے بچے اخبار کے دفتر میں ہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کا کل سے کوئی پتہ نہیں ہے شیخ نے اپنی بات چاری رکھی ہماری امی پریشان تھی آج شام کو کسی نے ہمارے دروازے پر دستک تھی ہماری امی نے دروازہ کھولا تو انہیں دو اجنبی نظر آئے انہوں نے اندر آتی ہماری امی کو دکا دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا پھر انہوں نے گھر کی خارج چیز توڑ پھوڑ ڈالی اور ہماری امی کو مارا وہ بے ہوش ہو کے گر گئی اور وہ اپنا کام کرتے رہے لیکن درمیان میں امی کو خوش آ گیا انہوں نے بڑے لڑکے کو اشارے سے بلائے اور سرگوشی میں کہا کہ نیچے جاؤ سب سے نیچے والے فلیٹ میں ان سے کہنا کہ ابا جان نے جو چیز رکھوائی تھی وہ دے دے وہ موقع ملنے کے انتظار میں رہے بانے انہیں یہ بھی سمجھا دیا کہ وہ چیز لے کر اوپر نہ آئیں سیدھے اخبار کے دفتر جائیں گھر کی تلاشی لینے والے یہ سمجھتے رہے کہ عورت بے ہوش پڑی ہے اور دونوں بچے اس سے لگے سے ہمیں بیٹھے ہیں پانچ اور سات سال کے بچوں کو انہوں نے کتی بے ضرر سمجھتے ہوئے اہمیت نہیں دی جب وہ اندر آکے تیسرے کمرے کی خانہ تلاشی لے رہے تھے تو ماں ہمت کر کے اٹھی خاموشی سے دبے پاؤں دروازے تک گئی اور اس نے دونوں بچوں کو باہر نکال دیا پھر وہ واپس آکے اپنی جگہ لیٹ گئی یہاں سے دھائی طرف اور وہ بچے وہ چیز لے کر بس کلندر کے پاس پہنچ گئے بے نے کہا اور گاڑی مور دی ہاں انہیں معلوم نہیں تھا کہ دفتر کہاں اور کتنی دور ہے شیخ نے کہا تھانے سے کچھ دور آ کے انہوں نے ایک شخص سے پوچھا وہ شخص گاڑی سے اتر کے سگٹ لینے کے بعد پھر گاڑی میں بیٹھنی والا تھا بچوں نے اس سے پوچھا کہ اخبار خم نوا کا دفتر کہاں ہے وہ شخص بھی احران ہوا اور اس نے بھی پوچھا کہ تمہیں وہاں کیا کام ہے بڑے بچے نے صاف کہہ دیا کہ ہماری امی نے کہا ہے کہ اڈیڈر کے پاس چلے جاؤ غالباً بچوں نے اسے بھی ساری بات بتا دی وہ بچوں کو دفتر کے دروازے پر چھوڑ کر نکل گیا وہ کسی چکر میں پڑنا نہیں چاہتا تھا باہنی طرف اور وہ چیز کیا تھی جو بچے لے کر گئے تھے میں نے کہا وہ ایک پیکٹ تھا بلسکلندر صاحب نے اس کو کھولا تو اس میں سے ایک سپول ٹائپ ٹیپ نکلا شیخ نے کہا میں منچکا رہ گیا بلسکلندر صاحب نے ٹیپ کو سننے کے لیے کہیں سے ٹیپ ریکارڈر منگوایا شیخ نے کہا اس وقت تک اخبار کا عملہ بھی آ چکا تھا بگر بلسکلندر صاحب نے ایڈیٹر کے سواک کسی کو کچھ نہیں بتایا انہوں نے ٹیپ سنا وہ پوری بات تو نہیں سمجھے لیکن ایڈیٹر نے مختلف تھانوں میں فون کیا یہاں بس یہاں روک لو میں نے کہا روکی اور شیخ کے ساتھ اتر گیا جگہ تو یہی بتائی تھی وہ زیرے لب بولا پھر وہ نیچے اتر گیا بلس کے ساتھ رہا اچانک شیخ کی ٹاج کی روشنی ایک گڑے میں گئی گڑا زمین کھودے سے بنا تھا اور زمین کی مٹی کسی نے اپنے گھر کی بنیادیں اونچی رکھنے میں استعمال کر لی تھی گڑا بلکل گول نہیں تھا لیکن کنارے گولائی میں تھے اور اس کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی چھ سات فٹ اور لمبائی دس بارہ فٹ کے درمیان تھی کناروں کے مقابلے میں درمیان کا حصہ زیادہ گہرہ تھا لیکن یہ گہرائی کہیں بھی یقصان نہیں تھی اردگرد جاڑیاں تھی جو بے مصرف زمین پر کسی کی میند کے بغیر بحض سوری سے روشنی عبرے بارہ سے نمی اور مٹی سے نمو پاک ہو گئی تھی بلکل ان بچوں کی طرح جن کو کسی عورت کی مامتہ اور کسی برد سے باپ کی شفقت کسی کی محبت اور توجہ نہیں ملتی لیکن ان کا وجود گلیوں کی خاک چھان کے اور روٹی کے ٹکڑے چنکاری یا غربت اور محرومی کے سائے میں کسی مقصد حیات کے بغیر پلتا اور بڑھتا ہے یہاں کیا ہے میں نے شیئر کے فکرمان چیرے کی طرف دیکھا وہ ٹارچی روشنی کے دائرے کو اس گڑے میں خار طرف لے جا کر دیکھ چکا تھا اور بضائر اس کی تلاش لاحاصل رہی تھی جگہ تو یہی ہے یار اس نے میرے سوال کا جواب یوں دیا جیسے وہ مجھ سے زیادہ خود سے مخاطب ہے کیا تھا یہاں میں نے کہا پام کے ایک درخت وہ بولا وہ درخت بھی ہے اور قریب میں اور کوئی ایسی گیری جگہ بھی نہیں ہے اس نے ٹارچ کی روشنی سے ایل گرد کے ماحول کا جائزہ لیا یہ مزاگ بھی نہیں ہو سکتا اطلاع دینے والا جھوٹ نہیں بول رہا تھا تم اپنے آپ سے ہم کلام ہو اور ناچیز کی اکل دنگ ہے بیرے کہا اکل تو میری بھی دنگ ہے شیخ نے کہا تمہارے آنے سے پہلے کسی نے فون کیا تھا اس نے اپنا نام پتہ کچھ نہیں بتایا تھا صرف یہ کہا تھا کہ وہ موٹر سائیکل پر اس راستے سے گزر رہا تھا کہ ایک گاڑی مخالف سم سے آ کے یہاں رکی اس میں سے دو آدمی ایک بوری اٹھائے اترے اور بوری کو گسیٹتے ہوئے سڑک سے دیچے اتر گیا موٹر سائیکل والے نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں یہ منظر صاف دیکھا لیکن روشنی سڑک پر تھی اس لیے وہ ان لوگوں کے چیرے نہیں دیکھ سکا تھا اسے دال میں کچھ کالا نظر آیا وہ این اس جگہ تو نہیں رکا مگر گزرتے گزرتے اس نے دیکھ لیا کہ کار سے اترنے والوں نے بوری کو گڑے میں ڈال دیا ہے موٹر سائیکل والا تقریبا پچاس گس دور جا کے کھڑا ہو گیا انجن بند کر کے اور لائٹس آف کر کے اس نے اپنی موٹر سائیکل کے سپارک پلگ کو نکالا اور اسے صاف کرنے کے بہانے پیچھے دیکھنے لگا وہ دونوں جو بوری پھینکنے گئے تھے کار کے پیچھلے دروادے کھول کر بیٹھ گئے جس سے انہوں نے اندادہ کیا کہ کم سے کم ایک شخص آگے ڈرائیور کی سیٹ پر سٹیرنگ سبالے بیٹھا تھا یہ بات اس نے کار کے قریب سے گزرتے وقت دوٹ نہیں کی تھی میں نے اس سے بلکل یہی سوال کیا تھا شیخ نے کہا اور اس نے بہت معقول جواب دیا اس نے کہا کہ وہ بائیں جانیم متوجہ تھا کار دائیں جانیم تھی سڑکی کنارے کھڑیوی کار قابلے گھور نہیں ہوتی مگر آدھ کے اندھیرے میں دو افراد بوری میں کچھ برکے پھینکنے جا رہے ہوں تو یہ غیر معمولی بات لگتی گیا بوری کا بزن کافی تھا کیونکہ اسے گسیٹنے میں انہیں خاصا زور صرف کرنا پڑ رہا تھا اس وحران اور غیر آباد علاقے میں کوئی کیا پھینکنے آئے گا اسی خیال نے موٹر سائیکل والے کو شوبے میں مبتلا کر دیا اس نے اطراف کیا کہ بہت زیادہ جاسوسی ناول پڑھنے اور جرائم پر مبنی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے اس کا ذہن فوراں اس سیمکان کی طرف گیا تھا کہ بوری میں لاش ہو سکتی گیا جسے قاتل جائے وارتا سے بہت دور پھینکنے لائے ہوں گے وہ خود بھی اس جگہ سے بہت دور رہتے ہوں گے اور ان کا بزنس یا ان کے ہیڈ کوارٹر بھی اتنی دور ہوگا کہ اس لاش کو دریافت کے بعد بھی کوئی ان سے منصوب نہ کر سکے اس نے بتایا کہ گاڑی کی لائٹس آپ تھی بگرین جنان تھا تام پچاس گز کے فاصلے سے وہ کار کا رنگ نہیں دیکھ سکا جس یا گہرا دلہ یا گہرا سرخ کچھ بھی ہو سکتا ہے نمبر نوٹ کرنے کا سوال ہی نہیں تھا لائٹ آنو تھی تب بھی پچاس گز کے فاصلے سے دب و حروف پڑھ سکتا تھا اور نہ اعتاد وہ کاروں کی ظاہری صورت سے بھی یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کوئی جاپانی گاڑی تھی ٹویوٹا مزدہ یا ڈٹس انتھی یا فورڈ جب گاڑی چلی گئی تو وہ بوٹر سائیکل وہیں چھوڑ کے پیدل واپس گیا تاکہ وہ گاڑی آگے جا کے لوٹ آئے تو وہ فوراں کسی جاڑی کے پیچھے چھپ سکے وہ بہت ڈرہ ہوا تھا گڑے کے قریب جا کے اس نے اپنا سیگریٹ لائٹر جلایا اور اس کی برائے نام روشنی میں بوری کو دیکھ لیا اسے پوری یقین کے ساتھ بتایا کہ بوری پر خون کے داگ تھے اوپر سے یہ داگ صاف نظر نہیں آتے تھے چنانچہ ادھر ادھر دیکھ کے اور جل تو جلال تو کا ورد کرتا ہوا وہ نیچے اتر گیا بوری کو چھو کر دیکھنے سے ہی وہ سمجھ گیا کہ اس کے شکوک غلط نہ تھے اس میں واقعی کوئی آدمی تھا زندہ یا مردہ اسے پہلے باغنے کی سوچی پھر اسے خیال آیا کہ کہیں وہ شخص زندہ ہی نہ ہو جو بوری میں بند ہے خوب پر انسانی خمدردی کا جذبہ غالب آ گیا اور اس نے نظائل کی پرواہ کیے بغیر بوری کا موں کھولا اور خاصی میند سے اس شخص کا چیرہ دیکھنے میں کامشاب ہو گیا شناکت کرنا تو اس کے لیے ناممکن تھا مگر اس نے کھولی آنکے اور بس ایک شدہ صورت دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ وہ مر چکا ہے وہ بے تحاشہ باغہ اور اپنی موٹر سائیکل لے کر خواہ ہو گیا فون اس نے جی پیو سے کیا تھا بے اور اکرام شیخ اے کی ٹارچ کی روچنی کے دائرے میں ساتھ ساتھ اس بیضی گڑے کے کنارے سے اترنے لگے نشیب کی جانب ناہوار زمین کی بٹی میں ایک کنکر بھی تھے چنانچہ ایک بار بے پھس سلتے پھس سلتے بچا پانچ منٹ میں ہم ساتھ آٹھ فٹ نیچے پہنچ گئے اب ہمیں سڑک پر سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا ٹارچ کی روچنی میں زمین کا رنگ صاف نظر آ رہا تھا ہم نے گہرائی کے محیط کنارے کے ساتھ چلنا شروع کیا پھر شیخ اور بیک ساتھ روک گئے مٹی کے خاکی رنگ میں سرخی کا ایک دبہ الگ نظر آ رہا تھا اس دبے سے اوپر کی طرف دیکھنے پر خمے وہ نشانات بھی نظر آئے جو کسی بوری کو گسیٹتے ہی بن سکتے تھے ریپورٹ بلکل درست تھی شیخ نے کہا بگر وہ بوری اور لاش کہاں گئی کئی وہ لوگ بعد میں اسے اٹھا کے تو نہیں لے گئے میں نے کہا انہیں خیال آیا ہو کہ کہ وہ لاش کو دفنا دیتے تو بہتر تھا کہیں کسی کو سراغی نہ ملے تو اچھا ہے ہو سکتا کہ انہوں نے موٹر سائیکل والے کو رکھ کر جائزہ لیتے دیکھ لیا ہو جس کا موٹر سائیکل والے کو انتازہ نہ ہو سکا ہو شیخ نے کہا وہ سے دیکھتے رہے اور جب وہ چلا گیا تو وہ لوٹ کر آئے اور لاش لے گئے میں نے شیخ سے اتفاق کیا اس ناغامی کا پردہ وہ خاصا مایوس نظر آتا ہے ہم دونے نے اس لکیر کے ساتھ ساتھ اوپر چڑھنا شروع کیا جو بوری کے گسیٹے جانے کا ثبوت فرہم کرتی تھی شیخ اپنی ٹارچ سے ارگرد کی بنجر زمین اور خود رو نباتات پر بھی روشنی ڈالتا جا رہا تھا پام کا موائے درخت اب ہمارے دائیں خات پر رہ گیا تھا اچانک شیخ روکیا یہ کیا ہے سکندر اس نے روشنی کو ایک جگہ مرتقز کر دیا تھا موسیقی